ہائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم پانی میں بھی پودینہ اگا سکتے ہیں بزار سے لائے گئی پودینے کی گڑی کو ہم تیار کریں گے کہ یہ پانی میں بھی گروہ ہو سکے دوستو اکثر مارگٹ سے جو پودینہ گھر میں آتا ہے ہم اس کے پتے تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کی ڈنڈیاں ہم پھیک دیتے ہیں تو اب میں نے کیا کیا ہے اس کی ڈنڈیوں کو ایک ہفتے پہلے پانی میں ڈالا ہے اور ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی جڑے نکل آئی ہیں اور اس پانی میں میں نے کچھ بھی روٹنگ ہارمون وغیرہ نہیں ڈالا ہے بلکل سادہ ٹیپ وارٹر ہے اور کوشش کریں گے بارش کا پانی ہو اگر نہیں ہے تو سادہ پانی بھی چلے گا یہاں پر کچھ ڈنڈیوں میں جڑوں کی گروہ ہوئی ہے یعنی کہ کچھ ڈنڈیوں میں جڑ پہلے نکلی ہے اور کچھ ڈنڈیوں میں پتے نکلنا شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ پتوں کی کوپلے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور جڑ نہیں نکلی ہے تو سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ پودینہ گھر میں لائیں اس کے پتے الگ کر لیں سمحال کر اور ڈنڈی جو ہے نا آپ وہ کسی بھی ایک پانی کے برطن میں ڈال دیں اور ایک ہفتے کے لئے رکھ دیں یعنی کہ اس پانی کو آپ چاہیں تو روزانہ چینج بھی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ دو دن میں ایک دفعہ یہ پانی ضرور چینج کریں پودینہ کو پانی میں گروہ کرنے کے لئے ہمیں پانی تو روزانہ چینج کرنا ہے لیکن وہ برطن بھی روزانہ واش کرنا ہے جس میں ہم نے پودینے کی ڈنڈیاں گروہ کرنے کے لئے پانی میں ڈالی ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں پودینہ گروہ کرتے ہیں پانی میں اور پانی میں جو ہے وہ خات ڈالتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانی میں کسی قسم کی کوئی خات کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہے یہ سمپل ٹیپ وارٹر میں یہ پودینے کی گڑی کی ڈنڈیاں گروہ ہوئی ہیں دوستہ اگر آپ صرف اور صرف پانی میں ہی پودینہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو خات یا جو پانی کی جو غزہ ہوتی ہے اس کو خریدنا پڑے گا لیکن اگر آپ کوئی پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کیمیکل خات وغیرہ نہیں ہیں پٹیلائزر لیکوڈ پٹیلائزر تو آپ اس کو پانی میں تو جڑے نکل آئیں گی ایک ڈیڑھ ہفتے میں اس کے بعد آپ اس کو مٹی میں لگا دیں اور مٹی میں لگانے کے لئے سب سے بیسٹ لیف کمپوز ہے دوستہ پودینے کو پانی میں گروہ کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور ایک طریقہ اور میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے ہمیں جو پودینے کی گڑی آتی ہے اس کو پانی میں دھوو کے رکھنا ہے تقریباً دو گھنٹے تک اس کی ڈنڈیوں کو پتوں سمیت پانی میں آپ دھوو کے رکھیں اس کے بعد آپ اس کو اس میں سے جو اسٹیمز جو ڈارک کلر کی ہوتی ہیں گہرے کلر کی ہوتی ہیں ان کو الگ کریں جو موٹی ہوتی ہیں ایک تو آپ کو اسٹیم جو اس کی لینی ہے یعنی کہ پودینے کی قلم جو آپ کو لگائیں گے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈنڈی اسٹیم موٹی ہو قلم ہماری پودینے کی موٹی ڈنڈی ہو اور دوسرا اس کا رنگ جو ہے وہ ڈارک کلر کا ہو گرین کلر کی بھی ڈنڈیوں میں جڑے نکل آتی ہیں پتے بھی نکل آتے ہیں لیکن یہ جو ڈارک کلر کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں پودینے کی یہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو اس میں جلی گروہت ہوتی ہے ہیلڈی ہیلڈی اسٹیم سیلیکشن کے بعد ہمیں ایسی ڈنڈیاں لینی ہیں جو کہ موٹی ہوں گہرے رنگی ہوں کہیں سے ٹوٹی پوٹی یا کیڑے لگی والی وغیرہ نہ ہوں اور اس کے بعد ہمیں اس کو پیچھ سے کٹ کر دینا ہے یعنی کہ ایک اسٹیم چار یا ساڑھے چار پانچ چیز تک ہو اور اس میں دو نوڈی ایریاں ہوں نوڈی ایریاں وہ ہوتے ہیں جہاں سے پتے نکلتے ہیں جوڑ کو نوڈی ایریاں کہتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو دو طریقے کے برطنوں میں پودینے کی ڈنڈیاں لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کے ڈھگنے میں آپ چھوڑی گرم کر کے گھول گھول سراخ کر لیں اور اس کے بعد یہ ایک کالے برطن میں میں آپ کو گروہ کر کے بتا رہی ہوں اور ایک ٹرانسپیرن برطن میں تو ان دونوں کا اور بھی ریزلٹ ہم دیکھ لیں گے کہ کس میں زیادہ جلی گروہ کرتا ہے پودینہ اور اس طرح ہم گھر کے اندر کچن میں یہ کچن کی کھڑکی میں میں رکھ دوں گی کچن کی کھڑکی میں ہی یہ آرام سے گروہ ہو جائے گا روز آنا بس اس کا پانی چینج کرنا ہے روز نہیں تو دو تین تین دن کے بعد اپروپس ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ پانی چینج کرنے کے ساتھ جس برطن میں یہ پانی ہے کھڑا با رہے گا دو تین تین دن تک تو اس برطن کے بھی چاروں طرف کائی جمع ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ بھی ہٹا نہیں ہے یہ اس کے چکس ہیں جس سے ہمارا پودینہ ہیلدھی پودینہ ہم گھر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف چار دن کے اندر جو کالا برطن تھا کالے برطن کے اندر صرف چار دن کے اندر ہماری روٹس جو ہیں پودینے کی جنڈیوں میں جان آگئی ہے روٹس اس میں نکل آئی ہیں یعنی کہ جڑیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں جبکہ جو یہ وائٹ کلر کا برطن ہے اس میں جڑیں ابھی اتنی زیادہ نہیں آئی ہیں اکا دکا جڑا آئی ہے اس میں لیکن وہ جو کالا برطن ہیں اس میں جڑیں زیادہ نظر آئی ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کالا برطن ہیں جڑوں کو اصل میں اندھیرہ چاہیے ہوتا ہے جب بھی زمین کے نیچے جو جڑ گروہ کرتی ہے وہ اپنا اندھیرے میں گروہ کرتی ہے تو بیسکلی جڑوں کو اندھیرے انوائنمنٹ بہت پسند ہے لوگ کہتے ہیں شیشے کے ٹرانسپیرنٹ برطن میں کریں تو اچھی گروہ کرے گا گلاس ہو ٹرانسپیرنٹ گلاس ہو آپ کے پاس کسی رسم کا کوئی بھی برطن ہو آپ اس میں گروہ کر سکتے ہیں بس ایسا نہ ہو جس میں زنگ لگے زنگ جو ہے نا آگے چل کے نقصان کر سکتا ہے تو دیکھا آپ نے دوستو اسی طرح ہم پودینہ پانی میں بھی آرام سے گروہ کر سکتے ہیں ونٹر سیزن چل رہا ہے پودینے کا سیزن ہے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور لگائیے ہو سکے تو بچوں کو بھی انوالف کریں اپنے گھر کے اور ان کو ذمہ داری دیں کہ اس کا پانی روزانہ یا ہر دوسرے تیسے دن چینج کرنا ہے تو اسی طرح کی ملدار ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دعا گرننگ دعا گرننگ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اسپیشلی اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے تینکس پر ووچنگ